تیگ ٹی وی آپٹیٹس یو اپاوٹ کرونہ سیچویشن ان کینیدا اور آراؤنڈ دہ گلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بولیٹن ان ہندی اور اردو آنلی ات تیگ ٹی وی کنیڈا میں ٹھینکس گیون ویکینڈ سے کبل گیس کی قیمتوں میں ہوش ٹوبا اضافہ ماہری نے قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا کم آمدنی والے کنیڈین زیادہ متاثر ہوں گے ماہرین کا کنیڈین حکومت سے فیس بک کے خلاف سخ اقدامات کا مطالبہ سابق فیس بک اہدیدار کے انکشافات کے بعد یہ مطالبہ سامنے آیا ہے سابق اہدیدار کا کہنا تھا کہ فیس بک منافع کے لیے نفرت کو فروغ دیتی ہے کنیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری مریضوں کی مجموعی تعداد سولہ لاکھ 51,236 تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں 28,141 ہو گئیں بوہیرہ جنوبی چین میں امریکی ایٹمی آپ دوست کو حادثہ حکام کا کہنا ہے کہ آپ دوست مکمل طور پر محفوظ اور درست حالت میں ہے بوہیرہ جنوبی چین اس وقت دنیا کا سب سے متناسے سمندری حصہ ہے روس افغانستان ٹاکس کی مذبانی کرے گا افغانستان سے متعلق مذاکرات میں روس نے طالبان کو مدو کر لیا یہ مذاکرات افغانستان کے حوالے سے ہونے والے جی ٹوینٹی سمیٹ کے بعد ہوں گے افغانستان میں نماز جمعہ کے دوران مزید میں دھماکہ پچاس افراد چام بہاک دھماکے میں دوستو سزاد افراد کے زخمی ہونے کے بھی اطلاعات ہیں عملے کی ذمہ داری کسی گروپ نے قبول نہیں کی دنیا بھر میں کورونا وارث کی تباہ کاریاں جاری متاثر افراد کی تعداد تیس کروڑ چھتر لاکھ ارتالیس ہزار دو سو ارتیس تک جا پہنچی جبکہ اس موزی وارث سے امبات ارتالیس لاکھ اکاون ہزار چھ سو پچانوے ہو گئیں گرینش ہاں سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پہ آرڈر کریں www.greenish.com ٹیک ٹی وی کی بنالاق وامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد ویلکم بیک کینیڈا میں ٹینکس گیونگ ویکنڈ سے قبل گیس کی قیمتوں میں ہوش ربع اضافہ دیکھنے میں آیا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں ٹینکس گیونگ ویکنڈ سے قبل گیس کی قیمتوں میں ہوش ربع اضافہ دیکھنے میں آیا ہے کوویٹ وبا کی وجہ سے سپلائی کی قلت اور لاغت میں اضافے کے تقریباً دو سال بعد قدرتی گیس کی اس موسم سرما میں قیمت مزید بڑھ رہی ہے جبکہ پہلے ہی کینیڈا کے متعدد قدرتی گیس تقسیم کاروں نے اپنے نرخوں میں اضافہ کر دیا ہے بریٹش کولمبیا کی سب سے بڑی قدرتی گیس رسٹیبیوٹر فورٹس بی سی انرجی انکورپریٹڈ نے ستمبر میں خبردار کیا تھا کہ وہ اکتوبر سے شروع ہونے والی شرحوں میں اضافہ کرے گی سارفین کی اکثریت کو مہانہ تقریباً آٹھ ڈالر مزید ادا کرنے کا امکان ہے آنٹیریو کے ایمریج گیس نے کہا ہے کہ عام رہیشی گاہ کو سالانہ تقریباً سات ڈالر سے چوالیس ڈالر کا بل میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا جس کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں منی ٹوبا ہائیڈرو نے کہا ہے کہ ایک عام گھرانے کے سالانہ بل میں تقریباً آٹھ ہشاریہ سات فیصد اضافہ ہوگا بڑے حجم کی سارفین میں ممکنہ طور پر انیس فیصد تک اضافہ دیکھنے میں آئے گا کانفرنس بورڈ آف کینیڈا میں ایک نامک انویشن کے ڈائریکٹر سحیب شاہد کا کہنا ہے کہ مہنگی قدرتی گیس کا اثر یوٹیلیٹی بل سے کہیں زیادہ ہے اور اسے کم آمدنی والے کینیڈینز کو سب سے زیادہ نقصان پہنچے گا کینیڈا کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل کی قانون سازی میں سوشل میڈیا پر نفرت انگیز تقریب کی خلاف کاروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں لڑنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ہفتے فیس بک کے ایک ثابت ملازم کی جانب سے دی گئی حیران کن گواہی سے اوٹاوا کو اس سف اور زیادہ جامع زوابط کے ساتھ سوشل میڈیا جائنٹ پر لگام لگانے کی ترقیب دینی چاہیے فیس بک کے ایک ثابت ڈیٹا سائنس دان فرانسز ہاغن نے منگل کے روز امریکی سینیٹرز کو بتایا کہ فیس بک جان بوجھ کر ایسی مصنوعات چلاتا ہے جو بچوں کو نقصان پہنچاتی ہے معاشرے کو تقسیم کرتی ہے اور ہماری جمہوریت کو کمزور کرتی ہے انہوں نے امریکی حکومت سے کاروائی کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ مضبوط نگرانی واحد قابل عمل حل بن گئی ہے کیونکہ کمپنی نے اپنے سارفین کی حفاظت کو ترجی دینے کے بجائے منافع کا انتخاب کیا ہے دوبارہ منتخب ہونے والی لبرل حکومت نے کہا ہے کہ وہ مستقبل کی قانون سازی میں سوشل میڈیا پر نفرت انگیز سقریر کے خلاف کاروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے لیکن ہاغن کی گواہی پر کچھ مبسرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو مکمل طور پر دوبارہ ہور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ فیس بک جیسی کمپنیوں کو کیسے ریگولیٹ کر سکتی ہے کینیڈا میں اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ ننانوے ہزار ایک سو چار تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ نوے ہزار ایک سو چار تک جا پہنچی ہے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پہلاؤں میں اضافہ جاری ہے آخر اطلاع کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد سولہ لاکھ اکاون ہزار دو سو چھتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتیں اٹھائیس ہزار ایک سو اکتالیس ہو گئیں ملک بھر میں پندرہ لاکھ اکیاسی ہزار پانچ سو چھالی سے زائد مریض سہتیاف ہو چکے ہیں آنٹیریو سوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے سوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ نوے ہزار ایک سو چار تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتوں کی تعداد نا ہزار سات سو چھتیس ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ حلاقتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں سوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد چار لاکھ تیرہ ہزار ہانسو تیس ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعت ہونے والی حلاقتوں کی تعداد گیارہ ہزار چار سو پانچ تک پہنچ چکی ہے کینیڈین سوبے البرٹا میں بھی اس محلق وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا سوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے سوبے میں تین لاکھ سات ہزار اننس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار آٹھ سو چودہ افراد حلاق ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ اکانوے ہزار سات سو اٹالیس ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی حلاقتوں کی تعداد ایک ہزار نو سو چھانوے ہے امریکی بحریہ کا کہنا ہے کہ اس کی ایٹمی آپ دوست یو ایس ایس کنیکٹ ٹکٹ گزشتہ ہفتے بہیرہ جنوبی چین کی تہہ میں کسی نامعلوم چیز سے ٹکرا گئی جس سے آپ دوست پر موجود چند افراد معمولی زخمی ہوئے امریکی بحریہ کا کہنا ہے کہ اس کے ایٹمی آپ دوست یو ایس ایس کنیکٹ ٹکٹ گزشتہ ہفتے بہیرہ جنوبی چین کی تہہ میں کسی نامعلوم چیز سے ٹکرا گئی جس سے آپ دوست پر موجود چند افراد معمولی زخمی ہوئے گزشتہ روز امریکی بحریہ کے ایک بیان میں بتایا گیا کہ یہ آپ دوست پچھلے ہفتے عالمی سمندر میں معمول کے زیرے آپ گشت پر تھی جب یہ حد سپیش آیا اس حادثے میں ایٹمی آپ دوست کے عملے میں صرف چند افراد بھی معمولی زخمی ہوئے تاہم نہ تو کوئی جانی نقصان ہوا اور نہ ہی کوئی امریکی فوجی شدید زخمی ہوا واضح رہے کہ بحیرہ جنوبی چین اس وقت دنیا کا سب سے متنازع سمندری حصہ ہیں جو عالمی طور پر ایک اہم بحری تجارتی راستے کا درجہ بھی رکھتا ہے اس پر چین کے علاوہ ملیشیا، برونائی، پلپائن، ویتنام اور تائیوان بھی ملکت کے دعویدار ہیں امریکی بحریہ کے بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ امریکی آپ دوست سمندری تہہ میں کس چیز سے ٹکرائی حادثے کی نویت کیا تھی اور یہ کس علاقے میں ہوا البتہ اس بیان میں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ یو ایس ایس کنیکٹیکٹ کے دھانچے انجن اور ایٹمی پلانٹ سمیت کسی بھی اہم حصے کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا 20 اکتوبر کے افغانستان کی صورتحال سے مطالق ہونے والے مذاکرات میں افغان تالبان کو بھی ماسکو مدو کیا جائے گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں 20 اکتوبر کو افغانستان کی صورتحال سے مطالق ہونے والے مذاکرات میں افغان تالبان کو بھی ماسکو میں مدو کیا جائے گا مذاکرات میں افغانستان پر تالبان کے کنٹرول کے بعد بدلتے حالات اور انسانی بہران پر قابو پانے کے حوالے سے بات چھوٹ کی جائے گی روس کے نمائندہ خصوصی برائے اغوانستان زمین کابلوف نے اجلاس کے بارے میں زیادہ تفصیلات پرہ ہم نہیں کی ہیں لیکن روس نے ابھی تک طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے یہ مذاکرات بارہ اکتوبر کو اغوانستان کے حوالے سے ہونے والی جی ٹوئنٹی سمٹ کے بعد ہوں گے ماسکو نے اس سے پہلے مارچ میں اغوانستان کی صورتحال پر برنالاقوامی کانفرنس کی میزبانی کی تھی جس میں روس، امریکہ، چین اور پاکستان نے شرکت کر کے ایک مشتر کا بیان چاری کیا تھا اغوانستان کے شہر قندوز میں نماز جمعہ کے دوران زوردار دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں پچاس سے زائد افراد جا بحق اور دو سو سے زائد زخمی ہو گئے مزید تفصیلات چونتے ہیں اس ریپورٹ میں اغوانستان کے شہر قندوز میں نماز جمعہ کے دوران زوردار دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں پچاس سے زائد افراد جابہک اور دو سو سے زائد افراد زخمی ہو گئے عالمی خبریسہ ادارے کے مطابق اغانستان کے شہر قندوس میں ایک مسجد میں اس وقت زوردار دھماکہ ہوا جب وہاں نماز جمعہ کی ادائیگی کی جا رہی تھی ترجمان طالبان نے دھماکے میں متعدد افراد کے جابہک اور زخمی ہونے کا خچہ ظاہر کیا ہے لیکن مقامی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ پچاس سے زائد افراد جابہک اور دو سو سے زائد افراد زخمی ہیں ریسکیو ادارے کے ایمبولنس اور اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو اسپطال منتقل کیا گیا ہے جبکہ طالبان اہلکاروں نے علاقے کا محاصرہ کر لیا ہے اور سرچ آپریشن جاری ہے تاہان دھماکے کی نائیت کا تائیو نہیں کیا جا سکا ہے حملے کی ذمہ داری کسی گروہ نے قبول نہیں کی ہے امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک سات لاکھ تیس ہزار دو سو چھے افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چار کروڑ پچاس لاکھ اکیس ہزار دو سو سرسٹ ہو چکی ہے اس حوالے سے مسیح چاندے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور امواد میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تیس کروڑ چھے تر لاکھ اٹھالیس ہزار دو سو اٹھس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد اٹھالیس تاک اکیابن ہزار چھے سو پچانوے ہو گئی جبکہ اکیس کروڑ سیٹالیس تاک چوبیس ہزار نا سو گیارہ کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس سے متاثرہ ممالک میں امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک سات لاکھ تیس ہزار دو سو چھے افراد مات کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچوئی تعداد چار کروڑ پچاس لاکھ اکیس ہزار دو سو سرسٹھ ہو چکی ہے بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ پچاس ہزار ایک سو ساتھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ انتالیس لاکھ پندرہ ہزار پانس سو انتر مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے اموات پینسٹھ ہزار پانس سو نوے تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز تیہتر لاکھ ستاون ہزار تین سو چھتیس ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں تیرپنوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات آٹھ ہزار سات سو چھتیس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ سنتالیس ہزار چار سو اننچاس تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فروقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی اپ ڈیٹس یو آباوٹ کرونا سیچویشن ان کینیدا اور اراؤنڈ دہ گلو ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو نیوز بلیٹن ان کی تک ٹی وی